السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی پیج نمبر 367 سیدہ رقیقہ بنت ابی سیفی رضی اللہ عنہ ان کا نام رقیقہ بنت ابی سیفی بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلابد اور آگے پھر وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شجرہ نصب چلتا ہے ان کی والدہ کا نام تماظر بنت کلدہ تھا تامیم علف دعاد را تا تماظر تماظر بن کلدہ تھا یہ آپ کے والد کی چچا ذات تھی یعنی حضرت عبداللہ جو تھے ان کی چچا کی بیٹی تھی ان کا نکاح نوفل بن احیب سے ہوا انہوں نے طویل عمر پائی ہے یعنی آپ کے والد کی کزن ہے آپ کے والد کی چچا کی بیٹی ہے تو آپ کے والد تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے ہوئے تو آپ کو نبوت ملی تو یہ نبوت کے وقت بہت بوڑی ہو چکی تھی لیکن زندہ تھی نہ صرف یہ کہ نبوت کے وقت بیست کے وقت بلکہ اس کے بعد ہجرت کے وقت بھی یہ زندہ تھی بلکہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے جو منصوبے بنائے تھے ان کی خبر بھی انہوں نے یہ آ کر دی تھی یہ اپنے بچپن کے بھی کچھ واقعات سناتی ہیں حالات بتاتی ہیں وہ کہا کرتی تھی گویا میں اپنے چچا شائبہ کو دیکھ رہی ہوں شائبہ کس کا نام تھا آج پتہ چل جائے گا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی ہیں کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام اس کے والد کا نام دادا کا نام اس کے بہنوائیوں کا نام وہ سب معلوم ہوتا ہے جی شاباش عبد المطلب شائبہ جو ہے یہ عبد المطلب کا نام ہے شائبہ ویسے تو بڑھاپے کو کہتے ہیں نا لیکن کہتے ہیں کہ ان کے بچپن میں بال سفید تھے تو سفید رنگ کی وجہ سے بالوں کے لائٹ کلر کی وجہ سے ان کا نام یہ پڑا ان کے چچا کا قصہ کیا ہے یہ چچا کون ہے دراصل عبد المطلب اور عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتے تھے دادا لگتے تھے تو آپ کے دادا کے والد کا نام کیا تھا حاشم یس دادا کے والد جو تھے یعنی پڑھ دادا کا نام حاشم تھا تو حاشم جو تھے یہ تجارت کے سلسلے میں شام بغیرہ کے علاقے میں جاتے تھے صرف حاشم نہیں اور لوگ بھی جاتے تھے لئیلا فی قریش ایلا فیہم رحلت الشتائی وسائی تو مکہ کے لوگ بہت بیل ورس تھے بہت کلچرڈ لوگ تھے بہت ان کا ایکسپوزر تھا وہ تجارت پیشہ لوگ تھے بزنسمن تھے اور گرمیوں اور سردیوں کے روٹ ان کے الگ تھے گرمیوں میں یہ شام اور فلسطین کے علاقے میں جاتے تھے اور سردیوں میں یہ یمن کی طرف جاتے تھے اور یمن کے علاوہ جو موجودہ امان ہے اس طرح بھی جب میں امان گئی تھی تو وہاں پر مجھے ایک علاقے میں لوگ لے کر گئے اور کہا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوبت سے پہلے تجارت کی غرصے اس علاقے میں بھی آئے تھے کہا جاتا ہے لیکن صحابہ کی آمند کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے اور پھر چینی وہ فوت جو تھے یعنی چین کے لوگ جو تھے وہ تجارت کرتے کرتے اس علاقے میں آتے تھے تو یہاں لوگوں کا آپس میں میل ملاب بھی ہوتا تھا شاہ جیسے لئے علامہ اقبال نے کہا ہے چین اور عرب ہمارا یعنی چین اور عرب کے جو تعلقات ہیں وہ نئے نہیں ہیں بلکہ بہت پرانے ہیں تو تجارت بہت بابرکت پیش ہے اس کی وجہ سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اب ہماری مسلمان اکثریت جو ہے وہ کس چیز کو ترجیح دیتی ہے کہ کوئی جوب مل جائے جوب مل جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ مہینے کی لگی بندی آمدنی تو ہوئی جائے گی بھلے اس کے بعد کوئی کام کرو یا نہ کرو یعنی کوئی معاش کی طرف سے فکر نہیں رہے گی تجارت میں انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے ہر دم الرٹ رہنا پڑتا ہے نئی نئی طریقے سوچنے پڑتے ہیں کیونکہ اگر آپ نئے ٹرینڈز کے ساتھ نہیں چلیں تو آپ کی جو سارے طریقے ہوتے ہیں آپسلیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ پیچھے رہ جاتے ہیں اس دور میں لیکن اس کے اپنے فائدے بھی بہت ہیں آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو خود کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں تو بہرحال یہ تجارت کی غرصے شام جایا کرتے تھے کون؟ حاشم اور بھی جاتے تھے لیکن یہاں ہم حاشم کی بات کرتے ہیں اور راستے میں مدینہ میں ٹھہرتے تھے ٹھیک ہے؟ مدینہ شام کی سفر میں راستے میں پڑتا ہے تو انہوں نے وہاں بنو خضرت جو تھے ان کی ایک عورت سلمہ سے شادی کر لی تھی کنوں نے شادی کی تھی؟ حاشم نے بنو نجار کی ایک خاتون تھی جو خضرج قبیلے سے کی ان کا نام تھا سلمہ بن زید تو انہی کے بطن سے شعبہ پیدا ہوئے تھے اب ہوا یہ کہ ایک دفعہ یہ سفر پر تھے شعبہ بھی ساتھ تھے سلمہ بھی ساتھ تھی اور ان کا انتقال فلسطین کے شہر غزہ میں ہو گیا غزہ جانتے ہیں؟ اب تلکتر لوگوں نے پھر بھلا دیا اس کو وہ ایک لائر اٹھتی ہے اور اس کے بعد پھر بیٹھ جاتی ہے بارال وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا حاشم کا تو شعبہ جو تھے یہ اپنی والدہ کے ساتھ جوان ہونے تک مدینہ میں رہے تھے وہیں پلے بڑھے تھے اپنے ننیال میں پلے بڑھے تھے پھر اس کے بعد جب جوان ہو گئے تو ان کے چچا جو تھے متلب کیا نام تھا چچا کا؟ متلب کن کے چچا؟ شعبہ کے شعبہ کوئی چچا متلب تھے وہ ان کو اپنے ساتھ مکہ واپس لے آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ لڑکا کہاں سے آ گیا تو متلب چکے لائے تھے تو انہوں نے کہا یہ متلب اپنے ساتھ کوئی غلام لے کر آئے کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کا ایک بچہ مدینہ میں پل رہا ہے اور یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس بچے کے آئندہ آنے والا بچہ جو ہے وہ پھر مدینہ میں ہجرت کر کے آئے گا تو بہرحال شعبہ جب آئے تو رقیقہ کہتی ہیں گویا میں اپنے چچا شعبہ کو آج بھی دیکھ رہی ہوں جبکہ ان کو متلب بن عبد مناف ہمارے پاس لے کر آئے تھے اس وقت میں بچی سی تھی سب سے پہلے میں ہی دوڑ کر ان کے پاس گئی تھی سب سے پہلے میں ہی ان کے پاس دوڑ کر گئی اور چمٹ گئی پھر میں نے ہی گھر میں آ کر خبر دی عام طور پیسہ ہوتا ہے نا جب کوئی مہمان آئے کوئی تو بچے باز وقت باہر کل رہے ہوتے اور وہ دیکھ لیتے ہیں گھر جا کے شور مچا دیتے ہیں وہ کھلا آگیا تو بالکل یہ رقیقہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہاں پر سب سے پہلی تھی جو اپنے چچا شہبہ کو دیکھنے والی تھی اور ان کی خبر دینے والی تھی تو چونکہ مطلب ان کو لائے تھے تو اسی لئے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا تھا یہ کسی مطلب کی اولاد یا ان کے غلام نہیں تھے لیکن ان کو لانے والے مطلب تھے اس لئے ان سے ان کو نسبت دی گئی ٹھیک تو عبد المطلب کیا ہوئے ان کے تماظر کے چچا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا رقیقہ کے چچا تھے اور انہوں نے چونکہ لمبی عمر پائی اس لئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کے بعد تک زندہ رہی اور مسلمان بھی ہوئی صحابیت کا شرف نصیب ہوا یاد رکھئے وقت بڑی ہی قیمتی چیز ہے زندگی بہت قیمتی چیز ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ کس وقت کس لمحے اگر آپ آگے بڑھ جائیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں بعض وقت ہم صرف ایک لمحے کی غفلت برتے ہیں اور وہ ہمیں کہیں پیچھے لے جاتی تو تکوہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان ہر لمحہ شعوری طور پر گزارے اور ہر اپورچونٹی سے فائدہ اٹھائے ہمیں نہیں پتا کہ نیکی کمانے کا یہ آخری موقع ہو ہمارے پاس یہ آخری وقت ہو یہ آخری لمحہ ہو اس لئے جو نیکی ہم کر سکیں اسے کر گزریں کر چکے اسے کل پہ نہیں ڈالیں اچھا ہندہ کر لیں گے اور دیکھیں کہ ان کے ہم عمر لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں بچاتا کہ عبد المطلب اور پھر ان کے بیٹے ابو طالب ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا یعنی اتنا عرصہ جتنا عرصہ انہوں نے دیکھا تو ایک طرح سے رشتے میں دادی بھی بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام رقیقہ تھا والد کا نام ابو سیفی بن حاشم ہے عبد المطلب ان کا چچا تھا سیدنا عباس اور ان کے تمام بھائی سیدہ رقیقہ کے چچا کے بیٹے تھے عبد المطلب اپنے یتیم پوتے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ پیار کرتے تھے وہ انہیں کعبہ کے سائے میں بچھے ہوئے اپنے بستر پر بٹھا دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا اپنے والد کے احترام میں اس کے بستر پر نہیں بیٹھتے تھے یہ بھی احترام کی ایک قسم ہے کہ کسی کی جگہ پر بغیر اجازت نہ بیٹھنا جب وہ یہ ارادہ کرتے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے اٹھا دیں تو ان کے والد عبد المطلب فرماتے میرے بیٹے کو بستر پر رہنے دو یعنی میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر بیٹھا رہنے دو میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہے جب مکہ معظمہ میں سخت قہد پڑا تو عبد المطلب اپنی قوم کے لوگوں کو جبل ابو قبیس پر لے کر چڑھے ان کے ساتھ ان کا پوتا بھی تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کر یہ دعا کی یہ کس نے دعا کی تھی عبد المطلب نے الہی تو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے تو مسیبتوں کو ٹالنے والا ہے تو سب کو کھلانے والا ہے تو سب کا ذمہ دار ہے یہ تیرے بندے اور بندیاں تیرے حرم کے سہن میں اپنے قہد سالی کا شکوہ کر رہے ہیں اس قہد سالی میں ان کے بکریاں اور اونٹ ہلاک ہو گئے ہیں الہی ہم پر مسلہ دھار اور خوشگوار بارش نازل کر دے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان کا دین اصل میں اسلام ہی تھا لیکن اس میں انہوں نے ترہ ترہ کی بدعات اور شرک ایجاد کر لیے تھے آج ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دین میں نئی چیزیں داخل کر لی ہیں اور بعض اوقات یہ دیریکٹ اللہ تعالی سے مانتے ہیں اور کبھی بتوں کے واسطے سے مانتے تھے وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ان بتوں کی ہم نے ان کو واسطہ بنایا ہوئے اللہ تک پہنچنے کا اگزیکٹلی یہی خیال ہمارے لوگوں کے اندر ہے کہ ہم نے بزرگوں کو واسطہ بنایا ہوئے اللہ تک پہنچنے کا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہتے کہ تھوڑی دیر بعد نہایت خوشگوار موسلہ دھار بارش ہونے لگی جس سے مکہ معظمہ اور اردگرد کا ماحول خوشگوار اور پربہار ہو گیا قریش کے بوڑے عبد المقتلب سے کہنے لگے اب البتہ مبارک ہو یعنی مکہ جو اس کو بتہ بھی کہتے ہیں اس علاقے کو وادی ہے پہاڑوں کے بیچ کا حصہ تو اے بتہ کے رہنے والی یہ مراد ہے مبارک ہو وادی ہے بتہ کے باشندوں میں تیری وجہ سے زندگی کی رون کے لوٹ آئی ہیں یعنی تم نے جا کر دعا کی ہے اس لئے اللہ تعالی نے بارش برسا دی رقاقہ ابنت ابی سیفی نے عبد المقتلب کی تعریف کرتے ہوئے یہ اشعار کہے اور اس خیر و برکت کا تذکرہ کیا جو اس کی وجہ سے لوگوں کو میسر آئی بشیبتہ اب یہ شیبہ کون ہے بشیبت الحمد اسقاللہ بلدتنا شیبہ کی وجہ سے اللہ نے ہمارے شہر کو پانی پلا دیا بارش برسا دی وَقَدْ فَقَدْنَ الْحَيَاءَ وَالْجَلَوَّذَ الْمَطَرُ اور ہم نے زندگی کھو دی اور بارش نے وہ زندگی لوٹا دی یعنی بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی تھی فَجَاءَ بِالْمَائِجُونِيُنْ لَهُ سَبِيلٌ سَحَ فَعَاشَتْ بِهِ الْأَنْعَامُ وَالشَّجَرُ یعنی پہاڑوں سے بھی پانی آنے لگا اور اس سے مختلف طرح کے جانور اور درخت جو تھے وہ زندہ ہو گئے مَنَّمْ مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے احسان کے طور پر بِالْمَیْمُونِ تَعِرُهُ وَخَيْرُ مَنْ بُشِّرَتْ يَوْمَنْ بِهِ مُفَرُهُ یعنی بہترین ہے وہ انسان جس کی وجہ سے اس بارش کی خبر دی گئی ہے مبارک الْأَمْرِ مبارک کام والا ہے يُسْتَقَلْ غَمَامُ بِهِ اس کے ذریعے پانی مانگا جاتا ہے مَا فِي الْأَنَامِ لَهُ عَدْلٌ وَلَا حَذَرُ کہ دنیا میں اس جیسا اس کی مثال کا کوئی انسان نہیں تو بارہل ان کی تعریف میں یہ اشار کہیں جن کا کچھ مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا مکمل لفظی ترجمہ نہیں ہے جب عبد المطلب کو محسوس ہوا کہ اب اس کے دنیا سے کچھ کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداش کرنے کی وسیعت کی تو ابو طالب اور اس کی بیوی سیدہ فاطمہ بنت اصد نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداش پر اپنی اولاد سے زیادہ توجہ دی یعنی انہوں نے اس گھرانے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ پالا اگر آپ کہیں بھی تاریخ میں رقیقہ کا نام پڑھیں تو یہ ساری مناسبت سمجھ آئے گی کہیں اب سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ کچھ جانا پہچانا سا نام ہے ہیں تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار ہم کتابیں پڑھتے ہیں نام پڑھتے ہیں لیکن بالکل ایک اجنبی کی حیثیت سے کہ پتہ نہیں کون ہیں کوئی اتھے لوگ گزرے آئے تھے بڑے اچھے لوگ تھے وہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے تھے اور ہم ان سب سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن محبت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ہم ایک قدم اور آگے بڑھ کر مزید معلومات حاصل کریں تاکہ وہ محبت دل کو لگے زبان تک نہ رہے یہ صرف حلق تک نہ رہے ٹھیک ہے چلیے اس سے کیا سیکھا آپ نے ابھی تک جو کچھ آپ نے پڑھا استاذہ جب یہ پڑھا ہے کہ جب عبد المطلب کو محسوس ہوا کہ ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے تو انہوں نے اپنے بیچے کو بولا کہ ان کا خیال رکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انہوں نے ان کی بات کو اتنا سیریسلی لیا کہ اپنے بچوں سے زیادہ ان پر توجہ دی تو میں نے دیکھنے تھے والدین کے آرڈرز پر کتنا زیادہ انہوں نے ان کو لیا اور کتنا عدب اور احترام تھا اصل میں جاہلی معاشرے کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا قریش کے بارے میں مکہ والوں کے بارے میں تو ہمارے ذن میں کیا تصویر آتی ہے بددو انپر اور جاہل اور کوئی مینرز نہیں اور اجڑ گمار یہ پکچر کھیچی گئی ہے وہ ایسے تھے نہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ ان کے بستر پر بھی نہیں بیٹھتے سارے بھائی اپنے باپ کی بستر پر نہیں بیٹھتے جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے یعنی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام ہے ان کے دل میں یا جو محبت ہے وہ بھی پتہ چلتی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو رقیقہ شیر کہتی ہیں رقیقہ نے عبد المطلب کی تعریف کرتے ہوئے یہ شیر کہے تھے شیر کون کہہ سکتا ہے اجڑ گمار انسان یس شیر کہنے کے لئے انٹیلیکچل لیول کا ہائی ہونا بہت ضروری کہ آپ کے پاس مقابلگی ہو آپ کے پاس تھارٹس ہوں آپ ان کو جمع کر سکیں ان کو ایک ترتیب دے سکیں ان کو ایک نظم میں لے آئیں ان کو ایک ایسے انداز میں کہیں کہ وہ دل کو بھی چھولے اور انسان کے اندر کے تاروں کو ہلا دے یعنی بات وہی ہے لیکن شیر کی زبان میں کہہ گئی تو اس سے ان کی عدبی صلاحیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کی خاتون تھی ہماری خواتین میں سے کتنی خواتین شیر کہہ سکتی ہیں یا عدب سے ان کا کوئی واسطہ ذریعہ یہ ان پڑھنے لکھنے سے آج یاسمین بتا رہی تھی ابتاباد میں جہاں گئی کہ وہاں ایک خاتون چالیس سال کے بعد انہوں نے خلم پکڑا اور کس طرح انہوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا اور ان کی ٹیچر یہ بتا رہی تھی کہ ان کا فہم ان کی باقی کلاس فیلوز کی نسبت زیادہ ہے ہم عام طور پر کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو ایک بس بدگمانی سے قائم کر لیں یہ تو انپڑھ لوگ ہیں ان کو بس کوئی ڈگری نہیں ان کو انگریزی نہیں بولنی آتی اس لئے ان کو کچھ بھی نہیں آتا یہ ہمارا میار ہے نے لوگوں کو پرکنے کا شاید ان کے اندر کوئی اقل اور ٹیلنٹ اور کوئی سمجھ نہیں تو میرا ایک خواب تھا کہ ایسے لوگ جن کو زنگ لگ گئے ہیں ان کو ہلایا جائے اور ان کو چمکایا جائے کہ وہ صلاحیتیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں وہ جو دنیا کے تفکرات میں پڑھ کے اپنی ساری صلاحیتیں کھوئے بیٹھی ہیں ان کو زندہ کیا جائے کیونکہ علم زندگی بخشتا ہے اور واقعی حیران کن تجربات ہیں پورے اس پچھلے بیس سال کے تجربے میں کہ کیسے کیسی انپڑ خواتین نے جب قرآن کا ترجم اور تفسیر پڑھنی شروع کی تو ان کے کیسے کیسے جوہر جاگ اٹھے کیسے کیسے زندگی ملی ان کو کس کس طرح کے غم بھول گئے انے اور بعض اوقات پڑھے لکھے نوجوان لوگ وہ بات نہیں سمجھ پاتے جو ایک انپڑ خاتون قرآن کو سمجھ لیتی قرآن تو ایسے خیر خودی ایک موجزہ ہے لیکن آپ اپنے لیے زندگی بھر کے لیے ایک سبق یاد رکھیں چاہے شادی ہو بچے ہو جابز ہو کچھ ہو پڑھنا لکھنا نہیں چھوڑیں اسی میں آپ کی عزت ہے اسی میں آپ کی گروت ہے اسی میں آپ کی ترقی ہے اسی سے آپ آگے بڑھتے رہیں گے اور یہی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے اچھی اچھی کتابوں کا پڑھنا علم کی مجلسوں میں حاضر ہونا اور علم والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا کیونکہ ان مجلسوں میں بیٹھ کر بھی دماغ زیادہ بہتر کام کرنے لگتا ہے اب یہاں پر آپ بھلا کیوں مارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی میں آپ کو اگر گھر میں کہوں گے کہ پڑھ کر آجے اور مجھے بتا دیں کیا لکھا وہ تعدلوں کو تو لفظ بھی نہیں پڑھنے آئیں گے لیکن جب ہم مل کے پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہمارے اندر کے خیالات ہمارے اندر کا سویا اور ٹیلنٹ جاگنے لگتا ہے ہوش میں آنے لگتا ہے بارش پڑھتی ہے نا تو زمین کے اندر سے خوشبو اٹھنے لگتی ہے ایسے ہی آپ کے اندر سے بھی پھر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے اور بہترین چیزیں سامنے آتی ہیں کل ہم لوگ کو اپٹ آباد جانے کا اتفاق ہوا اور ہوا یہ کہ دبائی میں ایک ماں بیٹی ہے جو ہمارے الہولہ پلازہ جو کلاس جہاں ہوتی ہے وہاں پہ پڑھتی ہیں ایونی کلاس میں تو وہ خاتون کافی عمر کی ہیں اور وہ بیٹی کے ساتھ آتی رہی ہیں وہاں پڑھتی رہی ہیں اور پھر ان کا بڑا انٹرسٹ ہوئی ہے کہ آپ لوگ ہمارے علاقے پٹ آباد میں بھی ہم کچھ کر کے دیتے ہیں اور آپ لوگ کام شروع کروائیں تو انہوں نے بلایا ہم گئے کال ان کے ساتھ ہم بیٹھے تھے اور کافی عمر کی خاتون ہیں میں خیال سیونٹی کے قریب ہیں اور کافی ان کے ٹانگوں پہ بھی سویلنگ جسم پہ بھی وہ بتا رہی تھیں کہ سارے ٹیسٹ کروا کسی ہم ایسے آ رہی تھے اور وہ بتا رہی تھے کہ مجھے چالیس سال ہو گئے تھے ویسے کم پڑھی لکھی خاتون بلکل گھریلوں سے اور کہتے ہیں چالیس سال کے بعد مجھے بڑا مشکل جب میں آئی پرانے پاک پڑھنے تو میں نے کہا مجھے تو کلم چلانا بھی بھول گیا اور اٹھانا بھی بھول گیا اور میں کیسے پڑھوں گی لیکن جب میں گئی اور میں نے پہلے پارے کا ٹیسٹ کسی نہ کسی طرح کیا تو میں پاس ہو گئی پاسیگ پرسنٹیج ہو گئی اور اب کہہ رہی تھے کہ میں پندر میں پارے کا ٹیسٹ دے کے آ رہی ہوں اور نائنٹی پلاس میرے مارکس ہیں مور دن نائنٹی پرسنٹ میں خالی کہتے ہیں نائنٹی پرسنٹ اور بس میں جیسے یہ افسوس ہے کہ یہاں آنے سے ہماری کلاس چل رہی تھے نماز نبی کے میرے پانچ کلاسیں میں سو گئی ورنہ سیونٹی پلاس خاتون کا بڑھاپا کیسے گزرتا ہے اس کے دن رات کیسے گزرتے ہیں وہ بچوں اور بچوں کے بچوں کے بچوں کی یادوں میں روتی رہتی ہیں اور کبھی کسی کا غم کھاتی ہیں کبھی کسی کا غم کھاتی ہیں ان کو اللہ نے یہ زیادہ زندگی اس لیے نہیں دی کہ وہ صرف اپنے اولاد کی محبت میں ہی روتی دوتی دنیا سے چلی جائیں یا اگر شہر دنیا سے جا چکا ہے تو اس کی یادوں میں کوئی نہیں یہ زندگی ان کاموں کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے اور ہمارے اندر جذبات ہیں ہمیں ان چیزوں سے محبت ہے لیکن یہ محبت ہمیں بیکار نہ کر دے محبت تو ایسا خوبصورت جذبہ کہ انسان کو زیادہ کام کرنے کے قابل بناتا ہے نہ کہ بیکار کرے تو آپ سب بھی اپنے آئندہ زندگی کے لیے اللہ آپ کو لمبی عمر دے لیکن اس کے لیے سوچ لیجئے کہ مسلمان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا محمد کبھی ریٹائر نہیں ہوتا کہ اب میں ریٹائر ہو گیا اور اب میری ریٹائرمنٹ کیے جاؤ اور اب تو میں بیمار ہو گیا اور اب میں تو بیکار ہو گیا تو کچھ میں کر نہیں سکتا نہیں ہے آپ کو بہت کچھ کرنا ہے ساری زندگی کرنا ہے آخری لمحے تک کرنا ہے جس کی زندگی علم حاصل کرتے سیکھتے سکھاتے گزری وہ اللہ کی راہ میں اور اگر اس کو اسی راستے پر موت آگی تو اللہ کے راستے میں موت آئی تو اس چیز کو نہیں چھوڑنا کبھی بھی اور اکیلہ انسان گھبرا کے چھوڑ بیٹھتا ہے اس کو پھر کمپنی اور مجلس کی ضرورت ہوتی جہاں کہیں آپ کسی گلی میں محلے میں جونپڑی میں رہتے ہیں کسی محل میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں یا پارس میں رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہیں ہر طرف آپ کے انسان ہیں انسانوں کی خدمت کی جذبے سے ان کو بلائیں اور ان کو کچھ سکھائیں پھر آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی خوشیاں آپ کو ملتی ہیں میں نے بھی اسی طرح کے ایک 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 شیئر کرنا تھا کہ لاسٹ یر میری قزن بتا رہی تھی کہ اسلامی کی نیورسٹی میں یونین وومن کانفنس ہوئی انہیں نے کہا کہ یونین وومن کانفنس چھوڑی اس کی فاؤنڈر سے ملنے کا اتفاق ہوا ان کی ایج نائنٹی فائیو تھی نائنٹی فائیو اور وہ اب تک کام کری تھی تو انہیں سوچا کہ شاید ان کے بچے نہیں ہیں شاید اس وقت سے کام کری ہے تو انہوں نے جب پوچھا تو انہیں کہا کہ میرے مرے ہوئے اور زندہ بچے ملا کے اکیس بچے ہیں تو پھر بھی ابھی تک وہ کام کر رہی تھی تو اس سے یہی ہے کہ ہم خاص طور پر جو مدرز ہوتی ہیں وہ اسی لئے بیٹھ جاتی ہیں کہ بچے ہیں بچے بچے ہیں لیکن ان کا یہ حال تھا کہ وہ نائنٹی فائیو کیج میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ میں سے اگر کسی کو اللہ اتنی عمر دے تو پھر آپ دیکھیں وہ صرف اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے کام کر رہی ہیں دوسروں کے لئے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کسی اور کو بھی سکھائے السلام علیکم یہاں پر بھی ان کی تحضیر پیشتہ سے بھی پتا چلتا ہے کہ اس طرح سے ایک شہیبہ جہاں وہ باہر سے آئے تھے اور دوسرا مدرز ہے کہ ایسے بچے تھے جن کے بارے میں یہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے تو اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ جو باہر سے بچے آتے ہیں ان کو کوئی عزت نہیں دی جاتی اور کسی بھی طرح سے ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا لیکن انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے ان کو رکھا اور پھر وہ پلے بڑھے کہ اب عبد المطلیب کا ایک نام تھا وہاں پر قریش کے سردار تھے یہ بہت اچھے بات انہوں نے کی کہ بعض اقت ایسا ہوتا ہے ان کو اجنبی سمجھتے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ کس طرح وہ کہتی ہے کہ میں اپنے چچا کو دیکھتی گئی اور میں جا کر چمٹ گئی ان سے کیونکہ وہ عبد المطلیب کے ساتھ تھی اسلام علیکم استادہ میں اپنی دادی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی کہ ابھی ان کی ایج ایٹی کے قریب قریب ہے لیکن انہوں نے سکسٹی میں شروع کیا تھا وہ بالکل بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی یعنی کہ سکول جانا بلکل یعنی ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا لیکن انہوں نے قرآن پڑھنے کا اتنا شوق تھا پھر انہوں نے قرآن کو سیکھا اور قرآن سیکھنے کے ساتھ جب ان کو ریبک ٹیکس نہیں آتا تھا وہ سیکھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ترجمہ بھی مجھے یہ کیا لکھا ہے میں سمجھوں اور پھر انہوں نے ترجمہ بھی آہستہ آہستہ ان کو جب ہم جائیں یا کوئی بھی تو لے کے بیٹھ جاتی تھی مجھے یہ بھی پڑھاؤ یہ بھی پڑھاؤ پھر وہ پہلے سارا ریبک پھر سارا ترجمہ پھر وہ کہنے لگی اب ما شاء اللہ وہ دیکھ کے سب پڑھ لیتی ہیں ترجمہ بھی پڑھ لیتی ہیں ریبک بھی پڑھ لیتی ہیں اور اب بلکہ یہ کہ وہ رائٹنگ بھی سیکھنے شروع ہو گیا بلکہ اس دن کہتی ہے کہ مجھے وہ ڈاٹیڈ لائن والی کوپی لا کے دو میں لکھوں ہی اور پھر کل مجھے پہلے ارڈو میں نام لکھوایا پھر کہتی ہیں انگلیش نے بھی مجھے سکھاؤ کہ کیسے لکھتا ماشاء اللہ ہمارا تو دین ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پنگھوڑے سے کبر تک کریڈل سے گریب تک علم حاصل کرو ایسا شخص کبھی بڑا بھی نہیں ہوتا وہ جسم اس کا بڑا لگتا ہے لیکن وہ اندر سے بڑا نہیں ہوتا کیونکہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے گرو کر رہا ہوتا ہے اور مومن تو ایور گرین ایور گروئنگ درخت ہوتا ہے ان کے قبول اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عقیدت جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے تو فاطمہ بنت اصد اور ان کے تمام بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے ساتھ ہی رقیقہ بنت ابی سیفی نے بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی اس نے اپنے بیٹے مخرمہ بن نوفل پر بہت دباؤ ڈالا مگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور اس نے اپنی ذات کو خیر و بھلائی سے دور کر لیا جب قریش اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک نوجوان کو منتخب کیا جائے اور یہ سب یک بار بھی اپنی تلواروں سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں تاکہ ان کا خون تمام قبائل پر پڑے تو سیدہ رقیقہ کو اور عرض کیا اللہ کے رسول گزشتہ رات قریش نے اجتماعی طور پر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عریب و نبی طالب کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں اور خود اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ منورہ کی طرف حجرت کر گئے سیدہ رقیقہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمنوں کی طرف سے آپ کی جان کا خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو سازش سے آگاہ کیا یہ طرز عمل سیدہ رقیقہ کہ صدق ایمان اور حسن اسلام کی دلیل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت بھی دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو رقیقہ بنت ابی سیفی کا بیٹا مخرمہ بن نوپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا جس سے سید رقیقہ کی آنکھیں ٹھنڈے اور دل مسرور ہو گیا کیونکہ اس کے بیٹے نے اس کے دل کی آرزو پوری کر دی تھی اور اس نے اسلام قبول کرنے کی سہادت حاصل کر لی تھی پھر دونوں ماں بیٹے نے اسلام کے ساتھ زندگی بھر وفاداری کی اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے تو یہ مختصر سے حالات ان کے ملتے ہیں لیکن ان کی آئندہ اولادوں اور نسلوں کے بارے میں کچھ باتیں ملتی ہیں کہ وہ کہاں کہاں تک پہنچے تھوڑا سا ذکر اس کا کرو گی نسانکو مالکو سبح ہماری کلاس میں بھی ایک عوضائی خاتون ہے وہ پڑھتی ہیں ماشاءاللہ اتنی ماشاءاللہ میں ان کو دیکھ کر خوش ہوتی ہوں دوسرے دن مجھے پتا چلا کہ وہ ماشاءاللہ آپ کی والدہ ہیں میری خوشی کی انتہا نہیں رہی اور پورے راستے بس میں ایک ہی بات سوچتی جا رہی تھی کہ کیا بیٹی ہیں کیا والدہ ہیں اور گھر جا کے میں امی کو بلائی ہے میں نے ان کو میں نے کہا امی وہ کل میں جن کی بات کر رہی تھی پتہ آپ کو وہ کون ہے پھر میں نے کہا وہ ہماری جو مہم ہے ان کی والدہ ہیں اور میں امی ہیران ہوں اس بات پر کہ ہم سب سن رہے ہوتے ہیں ہمیں اتنا اچھا لگا تھا آپ کی آواز سن کے تفسیر جب ہم سن رہے ہوتے ہیں لیکن میں اس بات پر رشک کر رہی تھی کہ وہ کیا والدہ ہیں کہ کیا شان ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی آواز سن رہی ہیں اور وہ پارا انہوں نے ہاتھ میں پکڑا وہ ہوتا ہے مطلب ایکسپلین نہیں کر سکتی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ اتنی ماشاءاللہ حمد ہے اور پتہ وہ ہر سال داخلہ لیتی ان کا کورس آنائنڈنگ ہے جو خجور کا درفت ہوتا ہے تو اس نے بتایا تھا کہ اس کی ایج اتنی زیادہ ہوتی ہے کبھی کبھی تین سال ہو جاتا ہے کبھی چار سال سے کریتا ہے اور سب سے انٹریسٹنگ والد یہ تھی کہ اس کے پتے نہیں گیتا ہے تین سو چار سو سال تین سال نہیں تین چار سو سال اور پھر اس کے پتے بھی نہیں گیتا ہے اور وہ ہر سال پھل دیتا ہے اور اس کی جو قرآن میں آتا ہے جو پتے پرانے ہوتے ہیں وہ نیچے تھوڑے سے مڑ جاتے ہیں کل ارجون القدیم جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے لیکن اوپر سے کبھی نہیں لگے گا کہ اس درخت پہ خزا آگئی ہمیشہ ہی گرین رہتا ہے ان کے بیٹے کا نام مخرمہ تھا اور مخرمہ کے بیٹے کا نام مصور تھا نئے نام ہے یہ مصور اور والد کا نام مخرمہ اور مخرمہ بیٹے تھے رقائقہ کے تو مصور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائیں تقسیم کی یعنی کچھ چیزیں آپ کے پاس آئیں جو آپ نے ڈسٹریبوٹ کی اور مخرمہ کا اس میں سے ایک بھی نہیں دی تو مخرمہ نے کہا بیٹے ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو میں ان کے ساتھ چل پھر انہوں نے کہا کہ اندر آ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر لاؤ چنانچہ میں اندر گیا اور آپ کو بلا لیا آپ نکلیں اس وقت آپ کے پاس انہی قباؤں میں سے ایک قبا تھی آپ نے فرمایا میں نے یہ تمہارے لئے چھپا کر رکھی تھی مخرمہ نے قبا کی طرف دیکھا اور فرمایا مخرمہ خوش ہو گیا ہے یہ لکھ ہیپی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا ان کا کتنا خیال رکھتے تھے ان کے لیے انہیں کے جیسے چیز سنبھال کے رکھتے ہیں اور پھر اس کو دیتے ہیں اور پھر اس خوشی کو دیکھتے ہیں اور پھر اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس سارے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی جذبات کی بہترین طریقے سے اکاسی کرنے والی ہم لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو جذبات کا اظہار چھوڑ دیتے ہیں کوئی خوش ہو رہا تو ہم سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور اگر ہمیں خوشی ہو بھی نہیں ہے تو خوشی دبا جاتے ہیں یعنی خوش خود بھی نہیں ہوتے اور سمجھتے ہیں کہ شاید خوش ہونا تقویٰ کے خلاف ہے حالانکہ اچھے انداز میں اعتدال کے ساتھ خوشی کا اظہار غم کا اظہار اور غصے کا اظہار ان سب چیزوں کا حق بات پر درست بات پر اور ایک لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے یہی دین کا حسن ہے جب وہ لیمٹ سے کم ہوگا تو بھی بدنما ہو جائے گا اور جب لیمٹ سے زیادہ ایکسیڈ کر جائے گا پھر بھی بدنما ہو جائے گا مخرمہ کے بیٹے کا واقعہ ہے ان کا نام مصور ان کا آپت آرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے تو ان کے دور میں کچھ چادریں آئیں تو کچھ جو زیادہ اچھی اور زیادہ برائٹ تھیں تو انہوں نے یونگ لوگوں کو دے دی اور ان کو ذرا سادی والی دے دی تو ان کو بہت خوصہ آیا مصور کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ عمرہ جی چاہتے کہ چادر تمہارے سر پہ دے مار ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر آگے کر دیا لیکن کہا کہ یہ سر تو حاضر ہے لیکن چاہیے کہ ایک بوڑا دوسرے بوڑے کی تعظیم انہوں سے معاف کر دیں یعنی کتنے بڑے بڑے مسائل اور غصے کہ کتنے چند لفظوں میں سالف کرنا آتا ہے ہم غصہ ہو جائے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو دور کیسے کر ہمارے غصے گرنج بن جاتے ہیں ہم بہت چیزوں کو پرسنل لے لیتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ایک اصولی بات ہوئی یا کوئی مسئلہ ہوا تو اس کو پھر اپنی ذات کا مسئلہ بنا لیا انہ کا مسئلہ بنا لیا حضرت عمر کیا کم غصے والے تھے لیکن انہوں نے کس طرح جہاں عجزی کا مظاہرہ کرنا ہوتا تھا فوراں جھک جا کرتے تھے اور کس طرح اس بات کو ٹلا بھی دیا کہ ٹھیک ہے یعنی تم مارنے کا حق رکھتے ہو لیکن رحم بھی چاہیے جی ہاں عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بوڑے لوگوں نے کیا کرنا ہے لہٰذا ان کو کچھ بھی دے دو تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے امیمہ بنت رقیقہ رقیقہ کی بیٹی کا نام امیمہ تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئی تھی آپ کی خدمت میں آپ نے فرمایا میں تم سے اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤگی چوری نہیں کروگی بدکاری نہیں کروگی اپنے بچے کو قتل نہیں کروگی اپنے ہاتھوں پیروں کے درمیان کوئی بہتان تراشی نہیں کروگی نوہہ نہیں کروگی جاہلیت اولہ کی طرح زیب و زینت اختیار نہیں کروگی یعنی پہلے عورتیں دور جاہلیت میں جس سے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَلْ جَاہلِيَتِ الْاُولَى تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجاب کی پابندی پر بھی بیعت لیا کرتے تھے یعنی جہاں چوری بدکاری اور باقی چیزیں غلط ہیں وہاں دور جاہلیت کسی سجدہ دکھانا میک اپ کر کے باہر آنا اپنے زیورات کی نمائش کرنا اپنے سینے کی نمائش کرنا جسم کی نمائش کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے امیوہ بنت رقیقہ سے مربی ہے کہ میں نے کچھ خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی آپ نے ہمیں لقمہ دیا کہ حسب استطاعت اور بقدر طاقت ایسا ہی کریں گی لقمہ ہوتا ہے جب بیعت کرنے والا دہرارہ اور پھر اس کو پوری طرح نہ آئے تو اس کی جملہ درست کرنا میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول ہم پر ہم سے زیادہ رحم والے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم سے بیعت کر لیجئے آپ نے فرمایا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کرتا سو عورتوں سے بھی میری وہی بات ہے جو ایک عورت سے ہے یعنی اجتماعی طور پر میں سب سے بیعت کر رہا ہوں سب سے اہد لے رہا ہوں امیوہ کے آگے بیٹی تھی حکیمہ وہ ان کی نواسی تھی ان کی رکیقہ کے تو انہوں نے بھی اپنی والدہ سے اور پھر آگے رکیقہ سے روایت کیا ہے حکیمہ بنت امیمہ بنت رکیقہ اب تین نسلے ہیں اس چین میں اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جو آپ کی چارپائی کے نیچے ہوتا تھا رات کے وقت اگر پشاب کی ضرورت پیش آتی تو آپ اس میں کر لیا کرتے تھے جس کو انہوں نے روایت کیا ہے اور وہ روایت پر نسلوں تک گئی ہے تو رکیقہ کی نسلوں میں بھی بہت خیر گئی ہے ان کے بیٹے مخرمہ بیٹی امیمہ امیمہ جو تھی وہ صحابیہ تھی ان کے بیٹے عبد الرحمن بن اسود تھے عبد الرحمن بن اسود اور پھر بیٹی حکیمہ تھی حکیمہ جو تھی وہ محدثہ تھی حدیث کی روایت کرنے والی تھی اور یہ عبد الرحمن بن اسود جو ہے کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں یعنی اہل علم کا گھرانہ تھا مخرمہ کے بیٹے مسور تھے اور مسور کے بیٹے عبد الرحمن تھے یہ صحیح مسلم کے راوی ہیں اور پھر ان کی ایک بہن تھی امی بکر وہ محدثہ تھی عبد الرحمن کے بیٹے جعفر تھے جعفر کے بیٹے عبداللہ تھے عبداللہ جو ہیں وہ بخاری اور مسلم کے راوی ہیں تو اس طرح ان کے خاندان نے مختلف مواقع پر دین کی خدمت کی ہے یعنی علم کی خدمت کی ہے مسور بن مخرمہ جو تھے یہ سب سے زیادہ مشہور ہیں ان سارے لوگوں میں سے یہ صحیح ستہ قرابی ہیں کیا ہے حدیث کی چھے کتابیں انہوں نے روایت کی ہیں اس کی چین میں ان کا نام آتا ہے انہوں نے عمر بن خطاب کی مجلس کو لازم کیا ہوا تھا وہ جو باقی ہے پیش آیا ہے نا وہ اسی وجہ سے کہ وہ ہمیشہ ان کی مجلس میں ہوتے تھے صاحب فضیلت اور دیندار تھے یعنی حضرت عمر کے قریبی دوستوں میں تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے والد سے اور اپنے مامو عبد الرحمن بن عوف سے اور ابو بکر اور عمر سے حدیث روایت کی اس سے یہ بھی پتہ چلا آج کہ عبد الرحمن بن عوف ان کے مامو تھے مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ میں ایک بھاری پتھر اٹھائے ہوئے آیا اور میں نے ایک ہلکا سا تہبند باندھ رکھا تھا تو میرا تہبند کھل گیا اور پتھر میرے پاس تھا میں اس پتھر کو نیچے نہیں رکھ سکا حتیٰ کہ اسے اس کی جگہ تک پہنچا دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اپنا کپڑا ٹھیک کرو یعنی کہ پتھر کو میں صحیح جگہ نہ رکھ سکا یعنی اٹھایا ہوا تھا تو انہوں نے سوچا کہ پہلے میں اس کو صحیح طرح جہاں پہنچانا ہے پہنچا دوں تحمد کھل بھی گیا تو کوئی بات نہیں آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنا تحمد سنبھالو اور ننگے نہ چلا کرو یعنی پتھر کو چھوڑو پہلے اپنے آپ کو سنبھالو یعنی یہ واقعہ اگرچہ معمولی سا واقعہ ہے لیکن عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے مثلا آپ بازار میں ہیں سبزی خرید رہی ہیں اور اتنے میں ہوا کا جھونکہ آتا ہے اور آپ کا ہجاب اڑ کے اگر سر سے نہیں بھی اترتا تو بعض خواتین کے گردن کانٹے بال کندے سینہ سب دکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے ہم چیزیں سمیٹ لیں مثلا آپ کے اوہ ٹیماتر گر گئے اور اتنے میں ہوا چل رہی ہے تو پہلے آپ کیا کریں گے کپڑا ٹھیک کریں گی پھر ٹیماتر سمبھالیں گے ٹھیک ہے مسور بن مخرمہ کی والدہ شفاہ بنت عوف تھی جو عبدالرمان بن عوف کی بہن تھی مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے لئے نامزد کر گئے تھے یعنی حضرت علی عثمان زبیر تلہ عبدالرمان بن عوف کہ ان میں سے اتفاق کر کے کسی کو خلیفہ بنا لیا جائے یہ سب جمع ہوئے اور ان سے عبدالرمان بن عوف نے کہا کہ خلیفہ ہونے کے لئے میں آپ لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں کروں گا البتہ اگر آپ لوگ چاہے تو آپ لوگوں کے لئے کوئی خلیفہ آپ ہی میں سے میں چندوں ٹھیک ہے یعنی عبدالرمان بن عوف کا نام تھا اس میں تو نے کہا کہ میں جب یہ ذمہ داری نہیں لینی لیکن اگر چاہے تو میں آپ کے لئے کسی کو چند دیتا ہوں تو سب لوگوں نے اختیار کس کو دے دیا عبدالرمان بن عوف کو نومینیٹ کر دیا آپ کسی کو بھی چند دیں جب لوگوں نے انتخاب کی ذمہ داری عبدالرمان کے سپورت کی تو سب لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے یہاں تک کہ میں نے کسی کو نہ دیکھا جو باقی حضرات کا پیچھا کرتا ہو یا ان کی ایڑی رونتا ہو تمام لوگوں کا مائلان عبدالرمان بن عوف کی طرف ہو گئے دیکھو کہ سارے لوگ ان کی بات پر اکٹھے ہو رہے ہیں تو ادھر اور انہیں راتوں میں مشورہ دیتے رہے حتیٰ کہ وہ رات آئی جس صبح کو ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی مصفر بیان کرتے ہیں کہ عبدالرمان رضی اللہ عنہ رات گئے میرے یہاں آئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا جاؤ زبیر اور سعد کو بلاؤ زبیر بن اوام اور سعد بن ابی وقاص میں دونوں بزرگوں کو بلالایا اور انہوں نے ان سے مشورہ کیا پھر مجھے بلائا اور کہا کہ میرے لئے علی رضی اللہ عنہ کو بھی بلاؤ میں نے انہیں بھی بلائا اور انہوں نے بھی ان سے سرگوشی کی یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حالت میں اٹھ کر گئے کہ وہ خلافت کے خواہش مند تھے عبد الرحمن کے دل میں بھی ان کی طرف سے یہی ڈر تھا پھر انہوں نے کہا کہ میرے لئے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بلاؤ میں نے انہیں بھی بلائا انہوں نے بھی ان سے سرگوشی کی آخر صبح کے موزن نے ان کے درمیان جدائی کی جب لوگ انہیں صبح کی نماز پڑھ لی تو یہ سب لوگ نمبر کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے موجود مہاجرین انصار اور لشکروں کے قائدین کو بلائا ان سب نے اس سال عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تھا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عبد الرحمن نے خطبہ پڑھا پھر کہا اما بعد اے علی میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کیے اور میں نے دیکھا کہ وہ عثمان کو مقدم سمجھتے ہیں اور ان کے برابر کسی اور کو نہیں سمجھتے اس لئے آپ اپنے دل میں کوئی میل پیدا نہ کریں پھر عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا میں آپ سے اللہ کی دین اور اس کے رسول کی سنت اور آپ کی دو خلفاء کے طریق کے مطابق بیعت کرتا ہوں چنانچہ پہلے ان سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کی پھر سب لوگوں نے یعنی مہاجرین اور انسار اور فوجوں کے قائدین اور تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی تو اس طرح حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا تھا عقیدہ واسطیہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ بعض لوگ حضرت عثمان کو مقدم قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان ساری راتوں میں دنوں میں مختلف لوگوں سے مشورہ کیا اور پھر آخری فیصلہ کہاں پر ہوا نصبر کے گھر میں ان کے گھر میں ہوا اور ایک ایک کو آپ نے بلایا ایک ایک سے رائے لی اور وہ سب کی رائے کٹھی کر رہے تھے اس سے ہمیں ایک بہت اہم اصول پتا چلتا ہے کہ فیصلے کیسے کرتے ہیں یعنی جب آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو مختلف لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ کام کیسے ہو یہ کام کیسے ہو یہ کام کیسے ہو پھر ساری رائے کو عمومی طور پر جمع کر کے پھر اس کے مطابق اور خصوصا جو بہت اہم فیصلے ہیں اہم فیصلے تو انسان کڑے کڑے بھی کر سکتا ہے خلافت کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ تھا اگر اس میں ذرا سی بھی مشنیچ ہوتی تو مسلمانوں کے درمیان بہت بڑی پھوٹ پڑ جاتی اور اس میں آپ دیکھئے کہ ان کی کتنی بڑی اقل مندی ہے حضرت عبدالرحمن بن نوف کی کہ انہوں نے حضرت علی کا دل بھی رکھا انہیں یہ محسوس ہوا کہ حضرت علی انکلائنڈ ہے ایسا نہ ہو کہ اگر ان کو نہ بنایا جائے تو کہیں یہ ناراض نہ ہو تو اس انہوں نے کہا کہ چونکہ لوگوں کی زیادہ تر رائے حضرت عثمان کی طرف ہے اس لئے میں بھی ان کو مقدم کرنا ہوں اور آپ اپنے دل میں برا نہیں مانیے پھر اسی طرح ان کے بارے میں ایک اور بات بھی ہے عبداللہ بن ہنین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مقام ابواہ میں ابن عباس ابواہ وہ کونسی جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال ہوا تھا تو عبداللہ بن ہنین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مقام ابواہ میں ابن عباس اور مسور رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ محرم کے سر دھونے کا ذکر آ گیا محرم کون ہوتا ہے جس نے احرام پینا ہو کہ منہا سکتا ہے کہ نہیں مسور رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت کی نفی کی ان کا کہ نہیں کہا سکتا ابن عباس نے اس کی اجازت دی پھر ابن عباس نے مجھے ابو عیوب انساری کے پاس بھیجا کہ آپ کا بتیجہ عبداللہ بن عباس آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ سے کوچھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں اپنا سر کس طرح دوتے تھے عبداللہ بن ہنین وہاں پہنچے تو ابو عیوب کو ایک کوئے کے دو کناروں کے درمیان ایک کپڑے کا پردہ لٹکا کر غسل کرتے ہوئے پایا کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے وضاحت پوچھی تو انہوں نے اپنے سینے پر کپڑا لپیٹا اپنا چہرہ باہر نکالا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کے سر پر پانی بہا رہا ہے ابو عیوب انساری نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پورے سر کی طرف اشارہ کیا اور آگے پیچھے ہاتھوں کو پھیرا یعنی اچھی طرح مل کے بھی سر دھو سکتے ہیں یہ معلوم ہونے پر مسور رضی اللہ عنہ نے ابن عباس سے فرمایا آئندہ میں آپ سے کبھی اختلاف نہیں کروں گا اچھا یہاں کتنی اقلبندی کی بات ہے کہ وہ دونوں آپس بھی جھگڑے اور بحث اور جرہ کرنے نہیں بیٹھ گئے بلکہ انہوں نے کیا کہا کسی اور سے پوچھتے اور وہاں سے پوچھوا کر فیصلہ کر لیا پھر ان کے نواسے ہیں عبد الرحمن بن اسود بن عبدیغوس اور یہ ابو دعود بخاری ابن ماجہ کے راوی ہیں اور ان کی والدہ اور نانی جو ہیں ان کے بارے میں بھی پیچھے آپ نے پڑھا پھر ان کے کوتے اور نواسے کا بھی کچھ واقعات ہے ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی ام بکر بنت المصور کی کہ عبد الرحمن بن نوف نے ایک زمین عثمان بن نوفان کے ہاتھ چالیس ہزار دینار میں پروک تھی اور اس کو بن زہرہ کے فقراء اور مہاجرین اور امہات المومنین میں تقسیم کیا مسور کہتے ہیں کہ میں عزرت عائشہ کے پاس ان کا حصہ لے کر گیا انہوں نے پوچھا کس نے بھیجا ہے میں نے عرض کیا عبد الرحمن بن نوف نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو صابرین ہیں اللہ عبد الرحمن بن نوف کو جنت کے شیری چشمے سے پانی پلائیں یعنی یہ انہوں نے دعا دی تو اب یہ حدیث آپ کو ہی پڑھیں گی ام بکر بنت المصور تو آپ کو پوراً یاد آ جانا چاہئے کہ یہ کون ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان نمونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکو اللہ خیران سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ